بچارے گریبوں سے جی آر لیا ہے اگر ان کو برہ میں تین کلومیٹر دور سے پانی اٹھا کر لانا پڑے گا تو اس کا کیا فائدہ ان کو پینسے دینے کا مجھے نہیں لگتا مرمت میں کوئی ایسا سکول ہے جہاں پہ ہنڈرٹ پرسن سٹاپ ہوگا السلام علیکم وعدہ آپ ناظرین مرمت سے میں نئی ملک وانی ایک دفعہ پھر آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل سناب ٹائمز میں ناظرین اکثر بار ہم نے مرمت کے مسائل پہ ہم بات کرتے ہیں مرمت کے مسائل ہم اٹھاتے ہیں کیونکہ مرمت کو اکثر بار اگنور کیا جاتا ہے اور آج اسی وشے پہ ایک بار پھر ہمارے صرف بات کرنے کے لیے موجود ہیں دوڑا ویسٹ سے پی ڈی پی کے یوتھ جنرل پریزیڈنٹ ہے امتیازمہ شیخ ان سے ہم کچھ بات کرتے ہیں اور ابھی ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ مرمت کو اکثر بار اگنور کیا جاتا ہے جو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں آئیے ان سے ہی ہم بات کرتے ہیں کہ آخر ان کے کیا مسائل ہیں مرمت کی جو بیسک چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے انہی کے تحت بتائیں گے کہ کیوں آخر کار مرمت کی عوام کو اگنور کیا جاتا ہے سر سب سے پہلے آپ کا سواقت ہے دشناب ٹائمز میں اسلام علیکم نعیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنے کیمٹی ٹیم ہمارے لئے نکالا بتائیے آپ یہ جو مسائل ہیں اکثر بار آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مرمت کو اگنور ہی کیا جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اور بیسک جو ہماری چیزیں ہیں روڈ کی بات کریں گے بجلی کی بات کریں گے پانی کی بات کریں گے یا سکول ٹیچنگ سٹاف کی بات کریں گے کہیں نہ کہیں جو ہے کمی رہتی ہے اخر کیا وجہات ہیں یہ تو ہم سے بہتر جو ڈسٹک ایڈمیشن یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا مرمت علاقہ جو ہے ایک تو فار فلنگ ایلیا پہڑی ایریا ہے اور جب بھی یہ برف کا سیزن آتے تو برف بھی بہت بہت گرتی ہے اور روڈ کنیکٹیوٹی اس ٹائم میں جو ہے بہت ہی کم ہو جاتی ہے اور جو روڈ کھلنے میں وہ ناکام رہتی ہے ہماری ایڈمیشن جو ہوتی وہ ناکام رہتی ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے پانی کی تو ہمارے پانی کا جو مسئلہ ہے ہمارے اپنے ایک پینچہ ہے موٹھی بیک جو ہے وہاں پہ ایک سکیم تھی چھے کروڑ کی تو سال سے یہ جو ہے پی ایچی ڈپارٹمنٹ ہمیں کہہ رہے ہیں اس کے ٹنڈر ہوئے ہیں ٹنڈر ہوئے تو لیکن ابھی تک جو ہے زمینی سطح پہ کوئی بھی ٹنڈر وہاں پہ نہیں کوئی ٹھیکے دار آیا نہیں اس کا کوئی ٹنڈر ہوا چار پانی جن سے آج پانی ٹوٹ چکا ہے پانچ چھے سال سے ہم جو وہاں پہ گوار لگا رہے ہیں کہ تین مہنے ہمارا جو ہے پانی وہاں پہ کٹ ہو جاتا ہے اور کم سے کم کم سے کم ساٹھ سے ساتر جی آر اس جو ہے وہاں پہ سکیم ہے اس کو ساٹھ سے ساتر جی آر جو ہے کنیکشن جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں آر ریڈی پہلی اور گریب عوام ہیں ساری تو جب یہ تین مہنے وہاں پہ جو ہے پانی کی کٹوٹی ہوتی ہے پانی وہاں پہ نہیں آتا ہے اور لوگ جو ہیں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں ایک ایک کلومیٹر تین تین کلومیٹر سے دور سے پانی لانا پڑتا ہے ان کو تو دپارٹمنٹ جو ہے ہماری گوار سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اگر بات کی جائے جی سب کو پھون کریں تو جی سب کہتا ہے ہاں بھئی بندے لگے ہیں آرے بھئی لگے تو ہو کم سے کم اس پہ پہلے سکیم کو پہلی دیان دیا جائے اگر وہ ان کو پتا ہے کہ اس مہنے میں ہمارا جو پانی ہے وہ ٹوٹتا ہے تو کم سے کم اپنے جو ان کے وہاں پہ ہیں جو وہاں پہ امپلائی ہے ان کو بتایا جائے کہ ایک مہنے پہلی تیاری کر کے رکھو اس کو پہلے سے ہی جہاں پہ لیکیج ہے اس کو اگر بند کی جائے جہاں پہ پائپ اگر اوپر سے ہی ہے تو وہاں پہ اس کو تو دیکھا جائے وہ ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھنا اور ہم لوگ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ آپ آئیں ہم ساتھ چلیں گے ہم اس کو جو ہیں آپ کو بھال کرنے میں ہم ہیلپ کریں گے اور ایک سر ہم نے کی بھی ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہے کی بھی ہے ہیلپ لیکن جو ہے ہمارے جی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں اور مرمت کے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ بھائی کہ مجھے بھی کچھ ذمہ ہو رہی ہے اس کے بعد جو سپروائزر ہے ہمارے وہاں پہ چمن صاحب جو ہیں وہاں پہ تو اگر ان کو دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا جب سے ان کو وہاں پہ ڈیوٹی لگی ہے تو میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی بھی وہ اس وارٹر پرنٹ پہ تو نہیں دیکھا میں نے کسی بھی سکن پہ کیا کیا اس وشے پہ آپ نے مطالقہ محکمہ کے ایک سین یا اے ڈبلی سے بات کرنے کوشش کی دیکھیں اے ڈبلی سے پیچھلے سال بھی ہم نے بات کی تھی تو پھون پہ ہی بات کی تھی تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم دیکھتے ہیں اس مسئلے کو اس مسئلے کو ہم حل کریں گے لیکن حل کب کریں گے تین سال سے یہ ہمارا مسئلہ جو ہے یہ تین سال سے چر رہا ہے جو تین مینے دو مینے ہماری ہے پانی کٹ ہو جاتا ہے کنٹینوی ایسا ہم نہیں کہیں گے کہ وہاں کے جو امپلائی ہیں ان کے وہ کام تو کرتے ہیں بچارے لیکن کم سے کم اگر ان کے پاس چھے کروڑ کی یا پانچ کروڑ کی سکیم آئی تھی اس کو اگر صحیح ڈانگ سے یہ استعمال کریں تینڈر نکالتے تو آج تک وہ سکیم جو ہے کمپلیٹ ہو جانے یہ جو پانچ اور چھے کروڑ کی آپ بات کر رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ یہ پیسہ کہیں لیپس ہوا ہے کسی نے کھایا ہے یہاں کام پہ نہیں لگا نہیں لیپس ہوا ہے نہیں کسی نے کھایا ہے البتہ اس میں جو ہے دیرانہ جو ہے اس میں دیر ہو رہی ہے تینڈر کی بات تھی اور کوئی ٹھیکے دار شاید کھڑا نہیں ہو پایا یا ہوا بھی ہے تو اس مسئلے سے وہاں پہ ڈلے ہوا اس کے بعد جو ہمارا روڈ کنیکٹیوٹی آپ نے بات کی تو جب بھی برف پڑتی ہے جہاں کی یہاں کی زلہ جو ہے ان کو دھیان میں رہنا چاہے کہ ہمارا جو ہے پچاس سے لگ بک ستر ہزار آبادی جو مرمت کی ہے اس روڈ کنیکٹیوٹی اگر برف پڑی جائے تو اس کے لیے کیا تیاریاں ہیں ان کے لیے کیا نہیں وہ تو ان کو دھیان میں رہنا چاہے کہ ہمارا جو ستر ہزار آبادی والا ایک ایریا آتا ہے جہاں کے دو بلاک ہے کھلینی اور مرمت دو بلاک پہ مشتمل ہے وہ تو ان کو دھیان میں رہنا چاہے کہ ہم نے اس پہ بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو رہی بات آگے جو سیزن آ رہا ہے بجلی کی بھی بات کی جائی تو بجلی بھی وہاں پہ سری ڈانگ سے زلہ ایڈمیریشنج کو دیکھیں بجلی کی اگر بات کریں تو گوہا میں تو ان کا ایک پاور ہاؤس بھی ہے جی بلکل ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں لائٹ تو چلتی رہتی ہے لیکن بیچ میں کٹوٹی جو آتی ہے جو یہاں پہ آگے جو برف کے سیزن آ رہا ہے تو تارہیں گرنی شروع ہو جائیں گی یا تھوڑی سی بارش ہو گئی تو تارہیں گرنی شروع ہو جاتی ہیں تو لائٹ آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ سردیوں کے موسم میں بجلی کی اگر کٹوٹی ہو جاتی ہے تو ایڈمیسٹریشن کو ہے ایکٹیو رہنا چاہیے ہاں یہ ہم نہیں کہیں گے کہ ایڈمیسٹریشن ان کو ایکٹیو رہنا چاہیے اس کے لئے کہ ہم اس کے لئے کیا اقدمات اٹھائیں گے کیونکہ لوگ جو ہیں یہ لائٹ کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں لیکن سب سے زیادہ پریشانی اگر آتی ہے وہ پانی کی پریشانی ہے وہاں پہ پانی جو ہے میں اپنی ہی پیانچیت کی بات کروں اور یہ نہیں ایڈمیسٹریشن یا یہ جو انتظامنے ہے یا دپارٹمنٹ جو ہے پیچی کا یہ نا یہ سوچیں کہ اس کو اس پانی سے کنیکشن ہے تو اس کو تب ہی یہ نہیں ہوتا ہے دیکھیں گری بھی وہی پانی پیتا ہے امیر بھی وہی پانی پیتا ہے اور اسی مطلب جو لائن ہے ان کی اسی میں ان لوگوں نے اگر بچارے گریبوں سے جی آر لیا ہے اگر ان کو برحف میں تین کلومیٹر دور سے پانی اٹھا کر لانا پڑے گا تو اس کا کیا فائدہ ان کو پینسے دینے کا سال کی دینے کا کیا فائدہ ہے اس کا تو فائدہ ہی نہیں ہے کوئی یہ بتائیے اکثر ہمیں وہاں سے فون کال بھی کبھی کبھی موصل ہوتی ہیں آپ سے بھی ہماری اکثر بات ہوتی رہتی کہ سکولوں کے جو مسائل ہیں وہاں پہ سٹاف بھی نہیں ہوتا تھا کہیں اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ دیکھیں سٹاف تو مجھے نہیں لگتا مرمت میں کوئی ایسا سکول ہے جہاں پہ ہندرٹ پرسنٹ سٹاف ہوگا پچاس ہی پرسنٹ ان کے پاس سٹاف تھا چاہے وہ انہوں نے کیسے نظام چلانا ہے کیسے نہیں مجھے نہیں لگتا ہے جو یہاں پہ جو ایل جی صاحب بیٹی وہ ان کو بھی سوچنا چاہے تھے کہ ہمارے پاس سٹاف کام ہے یہ ان کی نوٹس میں بھی بات ہے کہ ہمارے پاس سٹاف کام ہے لیکن سسٹم کو یہ چلا رہے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں ان کو ہونا چاہیے ادارہ کھلا ہونا چاہیے بچے پڑھیں پچا جہاں پہ ہندرٹ پرسنٹ کی ضرورت ہے وہاں پہ پچاس پرسنٹ اگر سٹاف ہوگا تو کیا پڑھیں گے وہ وہ ان کو خود سوچنا چاہے اگر بچے انپڑھ رہ جائیں گے اب انپلائیمنٹ زیادہ ہے بچے کیا کریں گے وہ تو انپڑی ہیں جہاں پہ پانچ کتابیں پڑھیں وہاں پہ تینی کتابیں پڑھائی جائی گی تو اس کے وہ تو یہ بہت خوبی جانتے ہیں ہم نے گوار بھی لگائی سیو صاحب کے پاس بھی ہم آئے تھے جو یہاں کے ہمارے مرمت کے لیے جو بھار کے ٹیچر ہیں یہاں پہ تو وہاں سے نکال رہے ہیں نا پہ تو نکال رہے ہیں یہ تو سیو صاحب سے بھی میں ہماری بات ہوئی تھی پہ اگر وہ وہاں سے نکال رہے ہیں تو وہ اس وقت ڈیوٹی کہاں دے رہے ہیں یا تو پوسٹیں کھالی کریں وہاں پہ ہم نے ہمیں مل جائیں کچھ نہ کچھ تو مل جائے وہاں پہ کوئی پہ کبزہ کریں بیٹھے ہوئے ہیں کبزہ کر کے نہیں بھائی ہماری جو ہے پوسٹ وہاں پہ رہنی چاہے ہم ڈیوٹی کہیں اور دیں گے اگر انہوں نے ڈیوٹی کہیں اور دینی ہے بھائی تو یہاں سے ہماری پوسٹ جو ہے خالی کر کے وہیں تو ٹرانسپر کرا لیجئے نا وہیں پہ کرا لیجئے اس کے بعد جو ہے مطلب ہمارا جو دیرہانہ مانگ ہے جب یہاں پہ پی ڈی پی بی جبی کولیشن سرکار تھی تو سی ایم مانگ ہے بہت سارے لوگوں نے بھی اس مدے پہ بات کی لیکن مجھے لگتا ہے ایڈمیسٹیشن اس بات سے تھوڑا گھمرا رہی ہے کہ اگر ہم وہاں پہ ایٹی ایم کھلیں تو کیا ہوگا کیا نہیں لیکن ایسا نہیں ہے ان کو وہاں پہ جو ہے یہ دستیاب ہمیں ہونا چاہے تھا کیونکہ لوگ جو ہیں سفر ہو رہے ہیں اس مسئلے میں اور بینک کی جو بات کی جائے تو وہاں پہ بھی سٹاف جو ہے وہ پھل سٹاف دیا جائے جہاں سے لوگ سفر نہ ہو جائیں جیسے لوگ پھر کھلینی کے لیے دوڑتے ہیں یا ڈوڑا کے لیے دوڑتے ہیں وہ کیوں دوڑیں گے اگر وہاں پہ سٹاف ہو گا تو وہ ان کو دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہ وہیں پہ اپنا سارا کام جو ہے وہ وہیں پہ نفتہ لیں گے کیونکہ لوڈ ہے آج تو اگر پانچ سال کا بچ ہے اس کو بھی ایک اکونٹ کھولنا ہے تو ساٹھ سال کا جو بزرگ ہے اس کو بھی اکونٹ کھولنا ہے اکونٹ تو ہر کسی نے کھولنا ہے اگر ان کی سکیم ہے تو وہاں پہ کم سے کم سٹاف کو جو ہے زیادہ بڑھائیں جس سے لوگ جو ہیں پریشان نہ ہو جائیں تو یہی ہے آپ کی اب آخری مانگ اور پیغام کیا رہے گا زلہ انتظامیہ ویل جی انتظامیہ کے لیے دیکھیں زلہ انتظامیہ سے تو ہماری آخری مانگ بھی یہی ہے فرسٹ مانگ بھی یہی ہے کہ اس پہ ذرا گور کیا جائے جو ہمارا علاقہ مرمت ہے ایک تو ڈیولپمنٹ پہ گور کیا جائے کہ ڈیولپمنٹ کے طریقے سے ہونے چاہے اگر ڈیولپمنٹ مطلب ڈیولپمنٹ صرف آر ڈیڈی سے ہی نہیں ہوتا ہے ہر ڈپارٹمنٹ سے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ اگر ہوگی تو وہ ایڈیوکیشن کی بات ہے کیونکہ بچے پڑھ پائیں گے لکھ پائیں گے اور آگے وہ جا کے اپنا جو ہے روزگار مہیا کر پائیں گے اگر بچے پڑھیں گے نہیں مزدوری کریں گے انپڑ رہیں گے تو کیا ہوگا یہ ہماری مانگ ہے دوسری بات جو ہے آر ڈیڈی کو بھی یہ سوچنا چاہے کیونکہ آپ نے خود دیکھا یہ سب لوگوں کو پتہ ہے کام جو ہے وہ تو پرسونی اٹھائے انہوں نے جو ان کا انول پلان ہوتا ہے تو سردیوں جو بھی اب سیمٹڈ کام ہے وہ سردیوں کے موسمیں تو ہوتے نہیں ہیں برہ کے موسمیں تو وہ ہوں گے نہیں ان کو چاہے تھا کہ کم سے کم ایک دو مہنے پہلے اٹھائیں اور وہ بھی اگر اٹھائے ہیں یہاں کے تو ڈی سی صاحب کو خوبی علم ہوگا اس بارے میں کہ اگر ستر کام تھے ایک پینچہیت میں تو بیس کام یا پندر کام وہ اٹھائے ہیں تو کوشش کریں گے یہ اگر یہ کوشش کرتے تو ہنڈرڈ پرسنٹ اٹھائیں جسے لوگ جو ہیں روزگار اپنے روزی روٹی جو ہے وہ کما سکیں گے سی لیے بہت بہت شکریہ بات کرنے کے ناظرین یہ تھے آہ امتیاز جی جو کہ مرمت کے رہنے والے ہیں اور مرمت کے کچھ مسائل پہ یہ بات کر رہے تھے ہم نے بھی آپ اپنے دیکھا ہوگا کہ ہم بھی اکثر آہ پوری چناپ ٹائم ٹیم کی کوشش رہتی ہے کہ غریب عوام کی باتوں کو اٹھایا جائے ان کے مسائل کو زلاوہ ال جی انتظامیہ تک پہنچایا جائے ناظرین ان کی آپ نے پوری باتیں سن لی اکثر بار دیکھا جاتا ہے کہ حقیقت میں مرمت کو اگنور ہی کیا جاتا ہے اور آج بھی انہوں نے یہی بات کی ہے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت خدا حافظ